دوستو اسی اشٹی کا جاتی پرمان پتر بنانے کے لیے نیا فورم جاری کر دیا گیا ہے پرانے والا فورم اب نہیں چلے گا تو چلی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں کہ یہ فورم آپ کس طرح سے بھر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو کیا کیا ڈوکومنٹ کی ضرورت پڑے گی سب سے پہلے آپ کو یہ فورم ڈاؤنلوڈ کر لینا اس کا لنک میں نے ویڈیو کی ڈسکرپسن میں دے دیا یہاں پر آپ کو دیکھ لینا ہے انیکسر اے لکھا ہوا ہونا چھی یہ نیا فورم ہے اس کے ساتھ ہی یہاں پر انوز جاتی اور جنزاتی لکھا ہوا ہے سب سے پہلے یہاں پر جنہ درکار سنگیاں درج کریں گے لیکن اگر آپ کے بعد جنہ درکار سنگیاں نہیں ہے تو آپ رسی سنگیاں یہاں پر درج کر سکتے ہیں رسی سنگیاں درج کرنے کے بعد یہاں پر پرارتی کا فوٹو چپ کھائیں گے پرارتی کا نام لکھیں گے آویدک کے پیتا کا نام لکھیں گے آویدک کی ماتا کا نام لکھیں گے اور اس کے بعد اگر آویدک کے ماتا پیتا کا نام گیات نہیں ہے تو اسی ستتی میں یہاں پر سرکشہ کا نام بھی لکھا جا سکتا ہے اس کے بعد ورطمان پتہ یہاں پر درج کریں گے اور ستائی پتہ یہاں پر درج کریں گے یہاں پر گام یا سیر کا نام تحصیل کا نام جلے کا نام اور رجے کا نام درج کریں گے اس کے بعد پوچھ ہزارہ ہے کیا آپ راجستان کے مول نواشی اگر ہو تو یہاں پر ہاں پر کلک کریں گے اگر نہیں ہو تو نو پر کلک کریں گے اگر نہیں ہو تو یہاں پر آپ کا راجے کونس ہے آپ کا جیلا کونس ہے اور تحصیل کونس ہے اور آپ کا پتہ کیا ہے وہ یہاں پر آپ کمپلیٹ ڈیٹیل میں بتائیں گے جنم تیتی دیں گے اس کے بعد جنمستان لکھیں گے عمر کیا ہے وہ یہاں پر آپ درج کریں گے جنڈر لکھیں گے پروش ہے یا میلہ آوے دک وہ یہاں پر بتائیں گے اس کے بعد یہاں پر دھرم بتائیں گے اس کے بعد کون سیکرٹ کری میں آتے ہیں انو سچی جاتی میں آتے ہیں یا پھر جن جاتی میں وہ یہاں پر آپ سیلیکٹ کر لیں گے یہ دیان پورک آپ کو یہاں پر سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ کو اپ جاتی بتانی ہوگی آپ کی اپ جاتی کیا ہے وہ یہاں پر آپ لکھ دیجئے یہ ڈیٹیل دینے کے بعد آپ کو پتا کا دھرم یہاں پر درج کر دینا ہے تو اندو درم ہے تو اندو درج کر دیجئے جاتی درج کریں گے اس کے بعد یہاں پر روپ جاتی درج کر دیں گے تو یہ ساری ڈیٹیل آپ کو درج کر دینی ہے اس کے بعد یہاں پر کچھ ازار آئے کہ پرارتی کے شکش یا ویو سائے میں کس درم کا آنکان رکھا گیا ہے تو یہاں پر آپ اپنے درم کا نام درج کر دیں گے جو بھی آپ کا درم ہے وہ درج کر دیجئے اس کے بعد یہاں پر آپ کو نیچے آ جانا ہے یہاں پر آپ کو آپ کے موبائل لمبر درج کر دینے ہیں تو یہاں پر صحیح موبائل لمبر آپ کو درج کرنے ہیں یہاں پر قرارتی کے استاقصر آئیں گے یہاں پر دینک اور یہاں پر ستان کا نام لکھ دیں گے یہ ساری ڈیٹیل آپ کو فرسٹ پیج میں بھر دینے ہیں اس کے بعد سیکنڈ پیج بھی آئیں گے یہاں پر آپ کو دو گواہ کے استاقصر لینے ہیں اور یہ گواہ کی ڈیٹیل آئے گی تو گواہ کون کون ہو سکتے ہیں اس کے لئے آپ یہاں پر نیچے آئیں گے یہاں پر کمپلیٹ ڈیٹیل میں بتایا ہوا ہے کہ کس کس کو آپ گواہ بنا سکتے ہو پرانا جو ذاتی پرمان پتر کا فورم تھا اس میں جس گواہ کے آپ استاقصر کرواتے تھے انہی دو گواہوں کے استاقصر آپ یہاں پر کروا سکتے ہو اس میں کوئی دکت نہیں آئے گی اس کے بعد یہاں پر سپت پتر آ جاتا ہے سپت پتر ایک ہی دیا ہوا ہے یہاں پر ادھگ سپت پتر نہیں دیئے ہوئے ہیں اس کے بعد یہاں پر سپت پتر تیار ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پر آتی ہے پتواری ریپورٹ تو آپ کو پتواری ریپورٹ اس میں کروانے کی قطعی ضرورت نہیں ہے یہاں پر پتواری ریپورٹ کب کرانی ہے وہ آپ یہاں پر دیان سے دیکھ لیجئے اگر آپ کی جاتی راست و ریکوڈ گومی کی جمعہ مندی اس کے لئے آن لائن ڈوکومنٹ سے اگر ویریفائی نہیں ہوتی ہے آن لائن اگر کاغذات سے ویریفائی نہیں ہوتی ہے تو آپ کو یہاں پر پتواری ریپورٹ کرانی کی ضرورت پڑے گی اگر آن لائن ڈوکومنٹ سے آپ کی جاتی ویریفائی ہو جاتی ہے تو یہاں پر آپ کو پتواری ریپورٹ کرانی کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ بات آپ کو دھیان میں رکھنی ہے پتواری ریپورٹ کو یہاں پر بلکل سماپت کر دیا گیا ہے دوسرے ڈوکومنٹ کی بات کریں تو کوئی بھی ڈوکومنٹ آپ کو الگ سے نہیں لگانا ہے بھومی کی جمعہ مندی یا پھر کوئی بھی راست و ریکوڈ اگر آپ کا آن لائن ویریفائی ہو جاتا ہے تو اسی سے آپ کا جاتی پرمان پتر بن جائے گا لیکن اگر آپ کا آن لائن ویریفائی نہیں ہوتا ہے آن لائن اگر آپ کی جمعہ مندی ویریفائی نہیں ہوتی ہے یا پھر کوئی بھی راست و ریکوڈ ویریفائی نہیں ہوتا ہے جو آپ کی جاتی کو پرمانیت کرتا ہو تو اسی صدتی میں آپ کو آپ کی جمین کا کوئی بھی پٹا یا پھر بھومی کی جمعہ مندی وہ لگانی ہوگی تب آپ کی جاتی کو ویری فائی مانا جائے گا تو یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے باقی ایسے ہم پہلے جاتی پرمان پتر بناتے تھے تو اس کے ساتھ بہت سارے ڈوکومنٹ ہمیں اپلوڈ کرنے پڑتے تھے لیکن ابھی وہ سارے ڈوکومنٹ کو سماپت کر دیا گیا ہے آپ کو کوئی بھی ڈوکومنٹ اپلوڈ کرنے کی جورت نہیں پڑے گی تو دوستو یہ جاتی پرمان پتر کا نیا فورم ہے اور آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ کیا کیا ڈوکومنٹ آپ کو ساتھ میں لگانے ہے اور کس طرح سے فورم کو بڑنا ہے تو یہ سی ایسٹی کا جاتی پرمان پتر کا نیا اوف لائن فورم ہے اون لائن فورم کا جیسے پروسس سٹارٹ ہوتا ہے میں اس پر بھی آپ کو کمپلیٹ ویڈیو بنا کر بتا ہوں